ڈی ڈی اردو ایک چینل ایک تحریک اور اب بات آئسلنڈ میں آتش فرشا کے پھٹنے سے ہوای خدمات کے متاثر ہونے کی دنیا کے سب سے تھنڈے علاقوں میں سے ایک آئسلنڈ میں برفیلے پہاڑوں کی درمیان آتش فرشا کے پھٹنے سے پورے یوروپ کی زندگی ترہم برمسی ہو گئی ہے واضحوں کی آتش فرشا تقریباً 190 برسوں کے بعد پھٹا ہے اس کا لاوہ تو ایک طرح سے دلکش منظر پیش کرتا رہا مگر اس کی وجہ سے اڑنے والی راک یوروپ والوں کی زندگی کو کئی دنوں سے خاغ میں ملائے ہوئے ہیں خاص اور سے ہوای خدمات اس طرح سے متاثر ہوئی ہیں جیسے یوروپ کے لیے سب کچھ ٹھپ سا خوکیا ہے بہت سی پروازیں رد کر دی گئیں ہندوستان سمیت دنیا کے بہت سے ملکوں میں یوروپ جانے والے مسافر ہوای پروازوں کے دوبارہ شروع ہونے کا انتظار کر رہی ہیں ہندوستان سے یوروپ اور شمالی امریکہ جانے والی بہت سی پروازیں زمین ہی پر رہنے کے لیے مجبور ہیں اس کی وجہ سے دلی ممبئی اور کولکاتا ہوای اڈو پر ہزاروں مسافر فسے ہوئے ہیں اس دوران ائر انڈیا اور جیٹ ائر ویز نے بہران سے نپٹنی کیا غر سے امریکہ اور کینیڈا کے لیے یونان اور دوسرے راستوں سے پرواز شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے واضحوں کی اچانک اتنی بڑی تعداد میں پروازوں کے ٹھپ ہو جانے سے اثرات مرتب ہوئے ہیں اس کی وجہ سے ہوای کمپنیوں کو اب تک کروڑوں کا چونہ لگ چکا ہے اس بارے میں مزید تفصیل کے لیے ہماری نامانگار نے شہری ہوابازی شعبے کے تجزیاکار سبحاش گول صاحب سے بات کی اور ان سے پوچھا کہ آئس لین میں آتش فشا کے بھٹنے سے ہوای خدمات پر کس طرح کے اثرات مرتب ہوئے دیکھیں یہ ایک نیچرل ڈیزاسٹر ہے اور ائرلائن انڈسٹری کو آئیٹا کے مطابق 250 ملین ڈالرز اے ڈی کے حساب سے لاؤس ہو رہا ہے تو اتنا زبردست لاؤس ہے کہ کل آئیٹا کے ساری ائرلائنز کی میٹنگ ہوئی ہے اور یورپ کے کچھ ائرپورٹس آج کھل رہے ہیں جیسے کی پیریس برسلز ایتھنز اور میڈریٹ پہلے ہی کھل گئے تھے اور کچھ کنٹریز میں برٹن نے اپنا جہاز بیجا ہے جو کی چار پانچ زار پیسنجرز بائی سی بھی آئیں گے ہمارے یہاں کافی سارے پیسنجرز سٹینڈڈ رہے ہیں اور کچھ تو فارنرز جو سٹینڈڈ تھے ان کو کچھ ائرلائنز نے تو ہوتل اکاموڈیشن بغیرہ دی ہے جیسے کل ایم نے جیٹ ائر ویز نے اکاموڈیشن لوگوں کو دی ہے اور کچھ ائرلائنز نے بلکل ہاتھ دھو دیا ہے کہ یہ سرکمسٹانسز بیونڈ کنٹرول ہے نیچرل ڈیزاسٹر ہے تو اس میں ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں ہم نے اسی پر دریافتیا کہ ہندوستان کی پروازوں پر اس کا کیا اثر پڑا ہے نہیں دیکھئے یورپ میں تو ایک رول ہے ایک تو ہوتا ہے کہ سرکمسٹانسز بیونڈ کنٹرول ہوای جاز ہی نہ جائے اس میں کوئی ہلپ نہیں کر سکتا پر اگر ہوای جاز جاتا ہے اور اس میں اوور بکنگ کی وجہ سے ڈینائیڈ ووڈنگ رہی جائے تو یورپ میں تری انڈرڈ یوروز پر پرسن آپ کو کھماجہ بگر بگر بگرنا پڑتا ہے انڈیا میں ایسا کوئی رول نہیں ہے تو آج کے اخواروں میں آپ نے پڑا ہوگا کہ آج سیویل ایوییشن سیکٹری کا سٹیٹمنٹ بھی ٹی وی پہ آئے تھا مورننگ میں کہ ڈی جی چی ایک رول نکالنے جاری ہے کہ جو بھی پیسنجر کو ایسے ڈینائیڈ بوڈنگ ہوگی یا اس کی سیٹ اکے ہو اور اس کو آپ نہیں لے کے جائیں گے تو آپ کو ان کو کمپنسیٹ کرنا پڑے گا کیونکہ کنزیومر لاؤ بھارت میں بھی اور کوئی ورڈ میں بہت سٹرون ہوتا جا رہا ہے جسے کنزیومر پروٹیکشن ایک کہتے ہیں تو اس کی وجہ سے اب ہر ایرلائن کو سمل کے رہنا پڑے گا اور ایک کوڈ آف بزنس ایتکس کرنی پڑے گی ساری ایرلائنز کی ایسسوسیشن ہے بار بورڈ آف ایرلائن ریپزنٹیٹیٹیوز ایسسوسیشن آف اینڈیا جو کی گورنمنٹ سے اور ڈی جی سی ایسے دیکٹری جنرل سیویل اوییشن سے سمپرک رکھتی ہے تو ان کو آپس میں تال میل رکھ کے ایک نامز بنانے پڑے گے تاکہ آگے سے ایسا ڈیزاسٹر ہو تو جو عام آدمی ہے اس کو کوئی سفرنگ نہ ہو ہم لن سی بی چینہ کی ہوای کمپنیوں نے یہ صاف طور سے کہا ہے کہ ان حالات میں مسافروں کو ہو رہی پریشانیوں کے لیے وہ ذمہ دار نہیں ہیں لہٰذا اس کے لیے کسی طرح کا معافضہ نہیں دیا جائے گا اس پارے میں آپ کیا کہیں گے نہیں ساری ائرلائن والے نہیں کہہ رہے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ کئی پیسنجرز اس ٹائم ہوتلوں میں روکے پڑے ہیں جن کو ائرلائن اپنے خرچے پر روک رہی ہے پر جیسے میں نے کہا نا کہ کئی ائرلائنز ایکچولی نیچرل ڈیزاسٹر ہے جو وارسہ کنونشن ہے ائرلائن کے اوپر کچھ ٹکٹو میں آج کل تو پیپر ٹکٹس ہے پر اس کے بعد بھی کنڈیشنز آتی ہیں ان ٹرمز ان کنڈیشنز میں بڑا کلیرلی لکھا ہوتا ہے کہ سرکمسٹانسز بیونڈ کنٹرول جو ہے ایکس آف گارڈ ایکس آف نیچر میں کوئی ائرلائن لیگلی رسپونسبل نہیں ہے لیگلی رسپونسبل نہیں ہے پر ایک مورل رسپونسبلٹی ہوتی ہے ایک کسٹمر کی سوشل رسپونسبلٹی ہوتی ہے ایک اپنی ایمیج کی رسپونسبلٹی ہوتی ہے تو اس کے معرفق کافی ائرلائنز نے ایمریٹس ائرلائن ہے جیٹ ائر ویز ہے کل ایم ہے کانٹیننٹل ائرلائنز ہے یہ کچھ اچھی ائرلائنز ہیں جنہوں نے اپنے پیسنجرز کا خیال رکھا ہے ہم نے ان سے بچانا کہ ان حالات سے نپٹنے کے لیے آپ کے خیال میں ہوائی کمپنیوں کو کیا اقدام کرنا چاہیے نہیں دیکھئے ہر ائرلائن میں ایک کرائیسز منجمنٹ سیل ہوتا ہے کرائیسز منجمنٹ سیل ہوتا ہے اور ایک میسیج ہوتا ہے اس و ایس میسیج جو کی ایمرجنسی میسیجز ہوتے ہیں جس میں کی کوئی بھی ڈیزاسٹر ہو میڈ ٹرم ڈیزاسٹر ہے تو ہر ائرلائن کے پاس ایک کرائیسز منجمنٹ سیل ہے وہ منجمنٹ سیل ایکٹیو ہو جاتا ہے اور ہر ائرلائن کو میں سمجھتا ہوں کہ اس ٹائپ کی انشورنس کرنی پڑے گی کیونکہ یہ گلوبل وارمنگ کا جمانہ ہے ٹیرریزم سے کچھ بھی ہو سکتا ہے اب دیکھئے برف کے اندر آگ برسنے لگ جائے گی یہ تو کلیوگ ہی ہے تو اس میں مطلب یہ کسی نے سپنے میں بھی نہیں سوچا تھا ایسا ہوگا تو یہ ایک نیچرل ڈیزاسٹر گلوبل وارمنگ کی ویعیسے ہو رہے ہیں تو ائرلائنز کو نیچرل ڈیزاسٹر کے لئے بھی انشورنسز لینی پڑے گی کیونکہ اس کے بغیار ائرلائنز کا گزارہ نہیں ہے ڈی ڈی اردو ایک چینل ایک تحریک آپ کی ربنٹ میں یہ ڈی ڈی اردو ہے